موسیقی پرگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ کا بجٹ پیش کس صوبے کے عوام کو کیا ملے گا غریب کے لیے ایک اور توفہ اب لنڈا بازار بھی مہنگا بازار وزیر داخلہ چودری نصار کا انٹیلیجنس ایجنسی سے ڈو مور کا مطالبہ کہتے ہیں کوئٹا میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی بڑا سوالیہ نشان ہے سعودی عرب میں مقین پاکستانیوں کے لیے خوش خبری اور پاکستان میں نہ سہی ایران میں سہی تبدیلی کا نعرہ لگانے والے حسن روحانی ایرانی ستر منتخب ہو گئے آج پنجاب سندھ اور کے پی کے کی صوبائی اسمبلیوں میں بجٹ پیش کیے گئے آج کے بجٹ کی اہم بات تین صوبوں میں برسر اقدار ملک کی تین مختلف سیاستی جماعتیں تھی چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج ہر پارٹی کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے منشور کے مطابق بجٹ پیش کرتی آج کے بجٹ میں سندھ اور کے پی کے میں ملازمین کی تنخواہیں پندرہ پندرہ فیصد بڑھا کر پنجاب پر دوسرے صوبے سبقت لے گئے تحریک انصاف نے تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں ایمرجنسی لگانے کا وعدہ پورا کیا کے پی کے میں تعلیم کا بجٹ ساڑھے تین گناہ پڑھا دیا گیا اور صحت کے شعبے میں ایک سو بیس فیصد اضافہ کیا گیا سندھ حکومت نے بھی تعلیم کے لیے ایک سو اٹھارہ عرب روپے مختص کیے پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب کے لیے ترانوے عرب روپے کے ترقیاتی فنڈز رکھے جو بلا شبہ ایک بڑا قدم ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پنجاب میں عمراء پر ٹیکس لگائے گئے بڑے گھروں کی خرید و فروخت پر ون ٹائم ٹیکس نافذ کیا گیا فیشن شوز پر بھی ٹیکس لگایا گیا لیکن ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ایک بڑا ذریعہ یعنی ذریعی شعبے کو یکسر فراموش کر دیا گیا اٹھارمی ترمیم کے بعد وفاق کے ساتھ صوبے بھی اب توانائی کے شعبوں میں خود مختار ہیں گزشتہ سال پنجاب حکومت نے توانائی کے لیے دس عرب روپے مختص کیے تھے لیکن وہ رقم بھی مکمل طور پر استعمال نہیں کی گئی اس بار بیس عرب روپے رکھے گئے ہیں تاہم اس کی منصوبہ بندی کے بارے میں ابھی کچھ سامنے نہیں آیا پنجاب حکومت نے مزید تین شہروں میں میٹرو بس شروع کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تاہم عام پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی خاطرخہ رقم نہیں رکھی گئی ادھر سندھ میں پیپلس پارلٹی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ جی ایس ٹی نہیں لگائے گی بظاہر تو یہ خوش آئین اقدام ہے تاہم اس نارے کی حقیقت کیا ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد یہاں پیپلس پارلٹی کی رہنما نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم نفیسہ شاہ صاحبہ بالیکم السلام نفیسہ شاہ صاحبہ میں شروع کرتا ہوں سندھ سے وہاں پر آپ نے جو بجٹ پیش کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے اس میں کوئی خاص ایسا انقلابی قدم جس کو دیکھنے کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں نظر آیا کیونکہ کے پی کے میں یہ نظر آیا کہ وہاں پر تحریک انصاف نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تعلیم اور صحر کے شعبے میں ایمرجنسی لگا کر جو بجٹ ہے اس کو تین گناہ تک اضافہ کیا گیا دیکھیں سمیسہ صاحب اس الیکشن میں دو پارٹیوں نے نئے پاکستان اور انقلاب کی باتیں کی تو انقلاب بھی قدم تو وہی اٹھائیں گے پیپلز پارٹی نے انقلابی وعدے نہیں کیے ہاں ہم نے یہ عوام سے ضرور وعدہ کیے کہ ہم ان کی توقعات پر اتھریں گے جہاں تک کے پی کے کی بات ہے کہ انہوں نے تین گناہ بڑھایا ہے بجٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ سن نے تو پانچ اے چھ گناہ بڑھایا ہے بجٹ اور یہ کہنا کہ ایڈوکیشن ایمرجنسی اس سے کیا مراد ہے یہ میرے خیال سے صرف ایک بز ورڈ ہے اس کی حقیقی معنی جو ہے وہ اس وقت پتہ چلے گی بڑھانے سے آپ ایڈوکیشن ایمرجنسی نافذ نہیں کر سکتے میں کے پی کے کی حکومت کو پہلے تو یہ کہوں گی کہ اپنے پولیو ورکرز کو پروٹیکٹ کریں کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آمز لے کر خود پھریں اور پھر جا کے ٹیکے لگائیں کون سا ہیلتھ ورکر جو ہے کلاش نکاب لے کر اور بچوں کو ٹیکے لگوائے گا اچھا نفیضہ شاہ صاحبہ ایک اور بڑے بڑے نارے اور بڑے بڑے دعوے جن پارٹیوں نے کیے ہیں تو آپ انقلاب اور نیا پاکستان اور تبدیلی کی ان سے پوچھیں ہم نے آجزی سے پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کا وائدہ کیا ہے اور ہمارا جو منشور ہے اس کے مطابق تعلیم کا بہت میں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی بھی بجٹ سے کمپیر کریں سندھ کا سب سے زیادہ ہوگا دوسرا سندھ میں یہ اہم ہے میں آپ کو ایکسپلین کروں یہ آپ نے جی ایس ٹی کا کہا ہے سروسز سیلز ٹیکس آن گوڈز فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اور سیلز ٹیکس آن سروسز پروینشل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے تو سندھ گورنمنٹ کا جو آئینی مینڈیٹ ہے آئین میں جو اس کا ٹیکسیشن کا دیا گیا ہے اس کا مینڈیٹ اس کے تہت سندھ گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے اوپر زیادہ بھوج نہیں ڈالنا چاہا انہوں نے کہا کہ ہم سولہ پرسنٹ رکھیں گے اور وہ آئین کے دائرے میں جو نے نے سٹیپ دیا وہ اچھا بھی ہے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے نفیصہ صاحبہ ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے سلام علیکم دانیال صاحب دانیال صاحب یہ فرمائے گا کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب کا بجٹ ہے اس کو بڑا بہتر بجٹ قرار دے رہی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو ذریعی ٹیکس ہے یہ اب صوبوں کی دومین میں آگیا ہے اور اس سارے جو بجٹ ہے اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ذریعی ٹیکس لگایا گیا ہو کوئی ذریعی انکم پر ٹیکس لگایا گیا ہو جس سے جو بڑا ذمیدار ہے سرمایہ جاگیردار ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے جی ابراہیم بھائی میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انقلابی فیصلے بتایا جا رہے ہیں یا آجزی جو بتایا جا رہی ہے یہ سب کی سب جو ہے یہ مشتمل ہے جو فیڈرل بجٹ آیا ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت اس وقت جو سیونتھ فائنانس ایوارڈ ہے اس کے بعد ساٹھ فیستی ایکسائز کسٹمز جی ایس ٹی یہ تمام ٹیکسز جو کہ فیڈرل نیول پر لگایا جا رہے ہیں جس میں پچھلے چار پانچ دنوں میں ایک واہ ویلا مچایا جا رہا ہے ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں غریب کی کمر تو ٹوٹ گئے آج ہم نے سارے مارکٹس میں جا کے سروے کیے یہاں تک سنٹورس میں جا کے سروے کیے کوئی قیمتیں نہیں بڑھیں لیکن یہ جتنی بھی یہ نعرے مار رہے ہیں جتنی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ اتنی اپنی فسکل ایفٹ کیا ہے اس وقت جو مین ٹیکسز ہیں سارے ڈریکٹ ٹیکسز ہیں پروینچل گورنمنٹ میں یہ بتائیں کہ انہوں نے ان ایمویبل پروپٹی ٹیکس ایکٹ کے تحت کوئی بڑھایا ہے کوئی سلاب بنایا ہے کوئی سروے کی ہے یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی لوکل ریٹ میں جو کہ ایگریکلچر ہولڈنگس کیو پر ایک ٹیکس ہے فی ایکڑ وہ نائنٹین فورٹین میں ایک رپیہ فی ایکڑ زیالہ کے دور میں ایک رپیہ بڑھایا گیا تھا دو رپیہ فی ایکڑ ہے دو رپیہ کا سکہ بھی نہیں رہا اس کے بارے انہوں نے کچھ کیا اس کے بعد آپ یہ بتائیں انجاب صوبے کی بات کر رہے ہیں دانیال صاحب میں ہر صوبے کی بات کر رہا ہوں آپ پلیز مجھے انٹرپ نہ کریں میں نے کسی کو انٹرپ نہیں کیا نہیں میرا سوال تھا تو اچھا ہوا آپ نے جواب کیا جی نفیصہ صاحب صاحب میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تو اس ان پروینس جو پاکستان کا ورٹیکل فسکل ایم بیلنس ہے اس کے سب سے بڑے جو مجرم ہیں وہ صوبے ہیں کیونکہ یہ صرف جو ہے ٹھیکے دینے میں اور لوگوں کی نوکریاں اور تنخواہیں بڑھانوں میں اور ان چیزوں میں ان کو سیویس ڈیوی کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے یہ جو کے پی کے کا بجٹ بڑھا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ بڑے نعرے مارے ہیں یہ بڑھ رہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے جو قربانی دی ہے فیڈل گورنمنٹ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں فیڈل گورنمنٹ جو بدحالی سے خوشحالی میں جانے کا آپ کو پتا ہے جناب کے جو اس وقت سپلیمنٹری گرانٹس ہے پاکستان کا 1947 کے بعد سے ریکارڈ ہے ایک سو چالیس ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پی 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 نے ہمارے اوپر توم دی ہے کہ آپ اس کو پاس کریں انفلیشن وہاں سے ہوئی ہے تباہی وہاں سے ہوئی ہے اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب غریب کی کمر توڑ دی گئی یہ تو مشکل میزر جو لینے پڑے ہیں یہ تو اس لیے لینے پڑے ہیں کیونکہ پانچ سال ایک ریکلس ابینڈن کے طرح چیزیں چلائے گئی ہیں اور یہ جو کی پی کی پی کا بجٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں ایڈوکیشن کا آپ کائنڈی یہ بھی پوچھیں کہ اس میں سے انہوں نے کتنے پیسے ریز کی ہیں کس کی پر تیسل ہے انہوں نے یہ صرف جو جی ہمارے ساتھ رہیے جو فیڈل کارمنٹ کے یہاں پر وقت ہوئی ہے غریب کے لیے ایک اور توفہ اب لنڈا بازار بھی مہنگا بازار ناظرین بات ہو رہی ہے سبائی بجٹس کی دانیال عزیز صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا بریک پر جانے سے پہلے کہ یہ جو صوبے بڑے بڑے اپنے منصوبے شروع کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وفاقی حکومت کی کاوشوں سے جو پیسے جمع ہوئے اس سے شروع کر رہے ہیں دانیال صاحب میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک اور اگر آپ نے وفاقی بجٹ کی بات کیا تو ایک ٹیکس لگایا گیا ہے جو یوز کپڑے ہیں جنہیں ہم یہاں پر جانا چاہتا ہے لنڈا بازار کے حوالے سے اور وہاں پر جو ٹیکس ہے اس کی شرعہ بڑھا کر بتیس فیصد کر دی گئی ہے آج ہمارے پاس شیخ نئیم بادشاہ صاحب ہیں جو آل مرچنٹس سیکنڈ ہینڈ کلوڈنگ اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری ہیں میں ان سے گفتگو کرتا ہوں آپ ان کی گفتگو سنیے پھر میں آپ سے اس کا رسپانس چاہوں گا السلام علیکم جناب شیخ صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ شیخ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو ٹیکس بڑھایا حکومت نے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتیس فیصد کر دیا گیا اور اب سردیوں میں جو عام آدمی ہے وہ تو یہ کپڑے اس کی پہنچ سے ہی باہر ہو گئے ہیں اس اسلحے میں گزارے یہ ہے جی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ مغربی ممالک سے پرانے کپڑے درامت کیے جاتے ہیں آئی سے پچی سال پہلے تاک اس کے اوپر کوئی درامدی ڈیوٹی سیل ٹیکس انکم ٹیکس وغیرہ نہیں تھا زیاؤلہ اکمرہوم کے دور میں اس کے اوپر پانچ فیصد صرف درامدی ڈیوٹی لگائی گئی اور ہم نے شدید اتجاج کیا اور ہماری اتجاج کے بعد اس ڈیوٹی کو واپس لے لیا گیا اس کے بعد اب بتائیے اب کیا ڈیوٹی کا ریشو ہوا جی اب یہ بجڑ سے پہلے جو پوزیشن تھی کہ اس کے اوپر پانچ فیصد درامدی ڈیوٹی تین فیصد انکم ٹیکس اور چار فیصد سیل ٹیکس تھا اب ہماری اپنی حکومت نے جو برسے اقتدار آئی ہے اس نے آتے ہی اس کا جو سیل ٹیکس ہے اس کو چار فیصد کی بجائے سترہ فیصد کر دیا ہے اور یہ جو انکم ٹیکس ہے یہ تین فیصد سے بڑھا کر اس کو چھ فیصد کر دیا ہے تو اس طرح دن بدن ہماری جو کرنسی ہے یہ ڈیویلیویشن ہوتی ہے آئیل کی قیمت بڑھتی ہے اس کی وجہ سے اس کا فریڈ بڑھ جاتا ہے کرائے بڑھ جاتا ہے لنڈا بزار کے جو کپڑے ہیں پہلے ہی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ یقین نہیں آرہا کہ واقعہ تن واقعہ تن حکومت نے اس کے اوپر اتنا ٹیکس بڑھا دیا ہے آج سولہ فیصد سے سترہ فیصد کیا گیا ہے تو پورا ملک سراپائی تجاز بنا ہوا ہے ایک فیصد جی ایسٹی بڑھنے سے تو ہمارے اوپر تو میرے بھائی سترہ فیصد جو ہے جی ایسٹی اور سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے جو کہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے نقابل برداشت ہے اور یہ جو ہماری آئٹم ہے یہ خالصتا غریبوں کی آئٹم ہے بہت بہت شکریہ شیخ نعیم صاحب دانیال صاحب اب یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو ٹیکس کی شرح تقریباً چودہ پندرہ کروڑ جو پاکستانی ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے مستفیز ہوتے ہیں تو اب یہ آپ شرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کا کارنامہ کہ انہوں نے پیسے کٹھے کیے لیکن زندگی کتنی تنگ کی گئی لوگوں کی یہ میں آپ کو عرض کنا چاہتا ہوں جی کہ کل رات کو میں ایک نیجی چینل کے ٹی وی پروگرام پہ تھا اس میں انہوں نے ایکسپریس نیوز کی ایک خبر پڑھ کے سنائی جس میں یہ تاجر برادری نے یہ کہا کہ تیس سے پینتیس فیصدی جو ہیں قیمت بڑھا دی گئی ہیں آج سارا دن میں انہی کے ساتھ ایک چیلنج جے کے بزار میں رہوں ہم سینٹورس کے ہیں ہم کراچی کمپنی کے ہیں جہاں پر میڈل کلاس کے لوگ شاپنگ کرتے ہیں ہم آپ پارا گئے ہیں جہاں پر غریب لوگ بھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں آپ حران ہوں گے یہ بات سن کے کہ قیمتیں جو ہیں ان روز مرہ کی ضروری اشیاں کی جس میں تیل جینی دودھ چائے اور پکانے کا جو دال ہے اس میں کمی پیش آئی ہے اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ سریعی دانیال صاحب اگر جی ایسٹی ایک پرسنٹ ہر چیز پر لگیا ہے تو کمی کیسے آئی گی ایک منٹ یہ پہاڑی تنز میں بانسری بجانی سلو موشن کے کیمرے کو چلانا یہ شاید ریٹنگ کے لیے اچھا ہو لیکن اس کا سچ کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے آپ بشک وہ دیکھ لی جگہ پروگرام کل ہم ایک اور کر رہے ہیں اور میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں ابھی چیلنج کرتا ہوں اوپن لائیو ٹی وی پہ آپ کل کیمرہ اپنا لیں میرے ساتھ آئیں اسی لنڈا بزار میں جائیں گے اسی میں قیمتیں دیکھیں گے کہ کیا پچھلے مینے سے اور اب سے یہ کم ہوئی ہیں یا زیادہ ہوئی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ لوگ ریجسٹر نہیں ہونا چاہتے ہیں شیخ نائم صاحب آپ یہ جو چیلنج ہے نائم صاحب یہ جو چیلنج ہے دانیال صاحب کا مانتے ہیں قبول کرتے ہیں کل چلیں گے میں نے صبر سے آپ کی بات سنی ہے آپ بھی صبر سے میری بات سنیں میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت انریجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ یہ ریجسٹر نہیں ہونا چاہتے اگر یہ ریجسٹر نہیں ہوں گے تو یہ انیس فیستی دیں گے سب نے پاکستان میں برابری کرون کے مطابق اپنا اپنا حصہ دینے یہ ملک ہمیں عزیز ہے اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمیں بدحالی سے خوشحالی میں جانے کا بجٹ بنا رہے ہیں اس بدحالی سے جو کہ میں نے آپ کو پہلے کچھ اشارے کیے میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس پاکستان میں اگر ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں غریبوں کی خدمت ہو اگر ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں پاکستان کی ترقی ہو جس میں ہم شانہ بشانہ باقی دنیا کے ملکوں کے ساتھ تو پھر ہمارا 8% اف جی ڈی پی ٹیکس ریشو جو ہے یہ جانا ہوگا پندرہ پہ اور اس کو گوڈ گووننس کہتے ہیں اس گوڈ گووننس کے طرح لیکن سانیال صاحب اجازت دیجئے بات سننے کے آپ بھی یہ آپ فرما رہے ہیں بلکل درست ہے ٹیکس دینا چاہیے اور وصول بھی کرنا چاہیے جو لیکن ابھی آپ نے بات سنی جو لنڈا مرچنٹ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں لنڈا مرچنٹ لیکن پہ اتنا بڑا اضافہ اتنا بڑا اضافہ جو ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں جو نکتہ آپ نے اٹھایا ابھی جو نکتہ آپ نے ابھی اٹھایا اس کی اوپر میں نے اگزیکلی جو ان کی امپورٹ کوڈ ہے جس میں یوز پلوڈنگ گوڈز ہیں وہ ابھی اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں نہیں ہے میں ضرور اس کو دیکھوں گا اور میں کل آپ سے رابطہ کروں گا آپ اپنے پروگرام پہ بتائیے گا میں یہ بات ماننے کے لئے اتیار نہیں ہوں کہ ان کی اوپر پینسٹ فیسر ڈیوٹی پڑ گیا رات ہو رہا ہے میں نہیں ہوں ماننے کے لئے اتیار اور اس کی میں تحقیقات کروں گا اور آپ کو جواب دوں گا اور میں آپ کے سامنے جواب دے اور آپ پھر عوام کو بتائیے بہت اچھی بات کہی اچھا یہ شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور وہ اس بات کو وہ کہتے ہیں وہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ اتنا زیادہ آپ کی ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ چار فیصد سے سترہ فیصد سیل ٹیکس کر دیا گیا ہے تین فیصد سے چھے فیصد درست ہے وہ آپ بتا چکے ہیں پہلے میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کے پاس انٹین نمبر ہے آپ ریجسٹرڈ ہیں سارے ریڈی والے ریجسٹرڈ ہیں میرے بھائی میں انیس سو پچاسی سے ریجسٹرڈ ہوں میرے سارے بھائی ریجسٹرڈ ہیں میں یہاں پر یہ جو ابھی فوٹیج دکھا رہتے ہیں میرے بھائی جو انکر پرسن ہے یہ سب لوگ ریجسٹرڈ ہیں میرے بھائی یہ جو ریڈی والا ہوتا ہے جس کی راست ایک ہزار پہ ہوتی ہے دو ہزار پہ ہوتی ہے وہ روٹی کھائے گا کہ ریجسٹرڈ ہوگا ریجسٹرڈ تو امپورٹر ہوتا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ سے تلق بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکس کی شرح سے کم ہے تو پھر اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا لیکن ریجسٹرڈ نہ ہونا کوئی جواز نہیں ہے حضور بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس صرف دو ہزار پہ کی گوڈ ویل ہے وہ کیا ریجسٹرڈ ہوگا میں ریجسٹرڈ ہوں میں انپورٹ کرتا ہوں ہمارا کسٹم پہ تو پھر اس کو ٹیکس نہیں لگے گا تو پھر اس کو ٹیکس نہیں لگے گا اس کے پاس تو نوٹی کھانا کے لیے نہیں ہے وہ کہاں سے ٹیکس دے گا ٹیکس تو ایمپورٹر دیتا ہے تو بابا پھر اس کو ٹیکس نہیں لگے گا میری بات کیوں نہیں مان رہے اس کو ٹیکس نہیں لگے گا اب ہمیں پتے ہیں کہ دیفینس ہاؤزنگ سوسائیٹی میں سارے کس کے گھار ہیں میرے بھائی اس کو تو ٹیکس نہیں لگے گا لیکن جو مار آئے گا جس کو اوپر کل تک چار فیصد میں فوری طور پر آپ تھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں تحقیقات کروں گا اور میں جو انکر پرسن ہے ان کو ایمیل کے ذریعے خط کے ذریعے اور آپ کو بھی یہ بات پہنچا ہوں گا کہ آپ غلط ہیں یہ صحیح ہیں اس کی تحقیقات ہوگی میری بات سنیں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسٹم کے اوپر مارا مال روٹ لیا گیا ہے وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اوپر ستنہ فیصے لگا دیا گیا ہے مال وہاں پہ رک گئے ہیں کام تھپ ہو گیا ہے یہ غریبوں کی آئٹم ہے یہ ہماری حکومت ہے ہمارے ووٹوں سے برسر اقتدار آئی ہے ہم نے ووٹ بھی کیا ہے سپورٹ بھی کیا ہے باتیں بلان کی یہ تحقیقات کریں نہیں ہے میں حضور یہ کہتا ہوں کہ یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان پرانے کپڑوں کو نہ صرف انسان استعمال کرتے ہیں بلکہ ان کو جانور بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری حکومت جو ہمارے ووٹوں سے برسر اقتدار آئی ہے وہ ہمارے گرے کے اوپر ہی چھوڑی پھیرے گی خدا کی قسم میں آپ کو ذمہ داری کسی نے کسی کو چھوڑی نہیں پھیری صرف یہ ہو رہا ہے کہ اکانومی کو ڈاکیمنٹ کرنا ضروری ہے آپ ڈاکیمنٹ ہو جائے اگر آپ ٹیس کی مطلب نہیں ہیں میرے بھائی ہم ڈاکیمنٹری کرنے کے لیے تیار ہیں کر رہے ہیں انکم ٹیکس دے رہے ہیں سیل ٹیکس دے رہے ہیں درامدی ڈیوٹی دے رہے ہیں لاکھوں روپے مہینے کا میں ذاتی طور پر ٹیکس دیتا ہوں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کے لیے ہماری جان آذر ہے تو میں آپ کو عرض تو کر رہا ہوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی ہے اگر یہ بات درست ہے جو کہ مجھے نہیں معلوم ہے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے ایک بات جو آپ نے شیخ صاحب بہت بہت سکتیا لیکن اگر آپ کی بات درست نہیں ہے تو پھرے بھی سامنے نہیں چاہیے انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے بعد وہ حقائق آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہمیں بھی ای میل کریں گے میں نفیصہ شاہ صاحبہ آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں لائنڈ آرڈر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی جو لائنڈ آرڈر کے لیے پیسے رکھے ہیں وہ تقریباً اٹھالیس عرب روپے ہیں جبکہ گزشتہ سال یہ انتالیس عرب روپے تھے صرف گیارہ عرب روپے نو عرب روپے کا اس میں اضافہ کیا گیا اور یہ ایک بڑا اتنا بڑا مسئلہ ہے لائنڈ آرڈر کا کراچی میں تو اتنی کم اماؤنٹ جو ہے وہ کیا حکومت کی ترجیح نہیں ہے لوگوں کو عام شہریوں کو ان کی زندگی اور مال کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ صوبے جو ہیں خود اپنا ٹیکس فصول نہیں کرتے اور این ایف سی کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو پورا دیتی ہے ہم دیتے ہیں تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ وہ تو چار دن یا پانچ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ان کو ہوا ہے حکومت میں آئے وے تو یہ جو کلیکشن ہوئی ہے یہ پریویس گورنمنٹ نے کی ہے اور جو فارمیلہ این ایف سی کا تیہ ہوا ہے سرویسز پر سرویس ڈیلیوری پر سپینڈ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ خود نہیں ٹیکس لیتے تو ابھی آپ سندھ گورنمنٹ کو دیکھیں کہ میں سمجھ ہوں بیس سے تیس ارب روپے وہ خود وصول کرتے ہیں سرویسز کے مد میں اور یہ پچھلی جو نفیصہ صاحبہ کہ جو کراچی میں لائنڈ آرڈر کے لیے اماؤنٹ اس پر رسپاؤنڈ کرنا چاہیے سرویسزم کا کانسپٹ جو ہے وہ سندھ میں عمل آیا اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی کافی انہوں نے ٹیکسز کیے ہیں تو یہ صوبے جو ہیں جیسے جیسے ان کو امپاور ہو رہے ہیں تو وہ خود اپنی بھی فسکل رسپانسبلیٹی جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ انہفیصہ صاحبہ میرے پاس وقت کیونکہ اس وقت کم ہے ہمیں بریک پہ جانا ہے آپ کا اور دانیال عزیز صاحب کا بہت بہت شکریہ جب ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد تو بات کریں گے اس ٹوری پر وزیر داخلہ چودری نصار کا انٹیلیجنس ایجنسی سے ڈو مور کا مطالبہ کہتے ہیں کوئٹا میں سیکیورڈی اداروں کی کارکردگی بڑا سوالیہ نشان ہے وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے آج قومی اسمبلی میں خفیہ آداروں کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے ان کا کہنا تھا کہ کوئٹا میں سیکیورڈی اداروں کا جتنا کنٹرول ہے کسی اور شہر میں نہیں تو پھر کوئٹا کیوں بار بار دہشتگردی کا نشانہ بنتا ہے جگہ جگہ چیک پوستے قائم ہیں پھر دہشتگرد کیسے کھلے عام گھوم پھر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اور کیا کہا میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ سیکیورٹی کا گھیرا نہیں ہو سکتا کسی شہر میں جگہ جگہ ناکے ہیں جگہ جگہ پولیس ہے ایف سی ہے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ہر کونے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کھڑے ہیں اس کے باوجود کوئٹا شہر کیا وجہ ہے کہ بار بار دہشتگردوں کے نشانے پہ ہوتا ہے وہ جہاں چاہتے ہیں جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں مجھے بتایا جائے کہ ہم جو ریڈرسٹ آف ریڈ زون ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکتے اتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہم میں یا میری حکومت اور کیا سیکیورٹی ایجنسیز کو دے گی اور کتنی سیکیورٹی ایجنسیز ان کو زنواری سون پی جائے گی وزیر داخلہ چودری نسار علی خان کی باتیں اپنی جگہ لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ تیس لاکھ کی عبادی کے لیے صرف ساڑھے سات ہزار پولیس آہلکار ہیں جس میں سے صرف بارہ سو عام آدمی کی حفاظت پر ہیں باقی پولیس آہلکار وی آئی پی ڈیوٹی دے رہے ہیں ایف سی کے دو ہزار آہلکار ناکوں اور گشت پر ہیں اب اگر کوئٹا کا مقابلہ دنیا کے کسی اور شہر سے کرے مثلا نیو یارک اسی لاکھ آبادی کا شہر ہے جہاں اکیامن ہزار پولیس ہے ایک ہزار افراد کے لیے چار سے زیادہ پولیس والے جبکہ کوئٹا میں ڈھائی ہزار افراد کے لیے صرف ایک پولیس آہلکار ہے نیو یارک پولیس کا بجٹ چار اشاریہ چھے عرب ڈالر ہے دوسری طرف پورے بلوچستان کا سیکیورٹی بجٹ صرف دس عرب روپے ہے نیو یارک پولیس کے پاس چھے سب میرینز چار ڈرونز ہیں پھر دیکھیں باستن میں جہاں ابھی گزشتہ جنہوں دھماکہ ہوا تھا چھے لاکھ کی عبادی کے لیے اکیس سو پولیس والے ہیں اور اکیس کے نائن یونٹ ہیں یعنی جاسوسی اور سرچ میں استعمال ہونے والے کتے اس کے مقابلے میں کوئٹا میں پولیس آہلکاروں کے پاس نہ تو یہ وسائل ہیں اور نہ ہی جدید ہتھیار کوئٹا کی عبادی میں کسی دہشتگر کی تلاش بوسے کے ڈھیر میں سوئی جھونڈنے کے متعادف ہے اگر ہم وہ وسائل دیکھیں جو ان کے پاس ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ان کی کارکردگی اور وسائل میں اضافہ کرنے کی ہمیں شدید ضرورت ہے وزیر داخلہ نے سابق حکومت کی پولیسیوں کا بھی دفاع کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت بھی کمیٹڈ تھی کہ وہاں پر لائنڈ آرڈر کیم کیا جائے اس موقع پر اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے بھی چودری نصار علی خان کو سپورٹ کیا چاہیے تو یہ تھا کہ اپوزیشن تجاویز دیتی اور جو وسائل کی کمی کا معاملہ ہے اس کو ہائلائٹ کرتی لیکن یہاں معاملہ ایک دوسرے کی تعریف پر ختم ہو گیا یہ ساری صورتحال آج ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ آئی بی کے سابق سربراہ مسعود شریف خٹک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے میں گفتگو کا آغاز کروں گا سب سے پہلے مسعود شریف صاحب سے مسعود صاحب یہ جو وسائل کی کمی ہے آپ انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہے ہیں اور آج چودری صاحب نے بڑا ایک سوال اٹھایا انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے یہ جو وسائل کی کمی ہے یہ کتنا پلے کرتی ہے جرم کو روکنے میں میں نے نصار صاحب کی باتیں بھی سنی جو آپ نے بھی کلپ دکھائے اور میں نے ساتھ ساتھ آپ کی بھی باتیں سنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے مختلف شہروں کا کہا اور یہ وہ میں اپنے تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمانہ جو ہے بہت چینج ہو گیا ہے ٹکنالوجی کا بڑا حصہ آ گیا ہے انٹیلیجنس گیادرنگ میں اور سربلنس میں اور مختلف چیزوں میں تو وہ جو چیز ہے کہ اتنے آدمیوں کے پیچھے اتنے پولیس والے اور میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا آؤٹڈیٹڈ ہے میرے اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے جو بات کی ہے کہ سیکیورٹی اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز بے حد ان کی وہاں پر پریزنس ہے اور اگر اس میں آپ یہ کہیں کہ کیا نہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی بات ہے وہ صحیح ہے صرف یہ جتنی بھی وہاں پر ریسورسز اویلیبل ہیں ان کے میرا خیال ہے آج جتنے بھی ہیڈز ہیں وہاں پر ان سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر اتنے اتنے انیفیشنسی کیوں ہیں اور اتنا ان کے پاس اتنی کمزوری کیوں ہیں کہ ہر وقت ان سے کوئی نہ کوئی نکل جاتا ہے اور یہ مختلف کہ ان کے ایکشن روز مرہ زندگی میں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ کہنا میرا خیال ہے اس سے نکل نہیں سکتے آپ کے ہمارا وہاں پر کسی قسم کی کمزوری ہے لوگ کم ہیں وسائل کم ہیں capacity کم ہیں اب آپ نے پچھلی حکومت کیا مثال دیا پچھلی حکومت میں بھی ہر دفعہ یہ ہی ہوتا تھا ذرا سا کچھ ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی وسائل کم ہیں اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں اور میں آپ نے آپ نے پیسوں کی بات کی کہ اتنے عرب ڈالرز نیو یوک کا ہیں اور دس عرب شاید آپ نے کراچی یا کذر کا پتایا پوائنٹ ہے کہ میں نے آپ نے اپنی تجربے سے بتاؤں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے میں حمداللہ صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شریک کرنا چاہتا ہوں حمداللہ صاحب چودری نسار علی خان صاحب نے جو ایک تو وسائل کی کمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے جو ان کی کار کردگی ہے اس کے حوالے سے سوال اٹھائیں یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے یہ سارا جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اس میں میل انٹینشن شامل ہے سیکیورٹی اداروں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سمی ابراہیم صاحب چودری نسار صاحب نے بلکل ٹھیک ہے اور یہی سوال میں نے آج سینٹ میں چودری نسار صاحب سے بھی کی میں نے کہا دیکھیں جہاں وومن انورسٹری میں بچیوں کی بس پر حملہ ہوا پھر وہاں سے آکے بی ایم سی کیجولٹی میں بھی حملہ ہوا شعبہ حدیثات میں یہ بی ایم سی اسپتال اور وومن انورسٹری کے درمیان ایک منٹ کا فاصل ہے ایک گیٹ سے نکل کے دوسرے گیٹ تک جواب جائیں گے اور یہ دونوں پولیس اور ایم سی کی حسار میں ہیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے چک پوسٹیں ایم سی اور پولیس کو آپ بھی ملے گی پھر آپ مجھے بتا ہے کہ یہ صرف حاجسہ تھا یا کہ پھر پلان منصوبہ تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے جو وہاں ہے وہ کیا کر رہی ہیں صوبائے حکومت چیپ منشتر چیپ ایگزیکٹو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو انٹیلیجنس اداروں کو کہاں تک ایکٹو کیا ہے دس دس قدم پر ایف سی کی چک پوسٹ ہیں اب گیارہ سال سے تسلسل کے ساتھ یہ تمام صورتحال جاری ہے اور آپ کے سامنے ہے آج تک نکیسی کاتل کو پکڑا دیا نکیسی کو عدالت نے سزا دی تو پھر کون ہے یہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجرم جب جرم کرتا ہے اور پکڑ میں اور گرفت میں نہیں آتا تو پھر یا تو مجرم خود سرکار ہے یا سرکار مجرم کی سرپرستی کر رہا ہے ان دو میں سے کوئی ہے عمدلہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے میں شریف صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ ہمیشہ ہماری انٹیلیجنس جو پرفارمنس ہے اس پر سوال اٹھاتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ آج چوجی صاحب نے بھی وہی مطالبہ کیا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے اور کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں جہاں تک کہ اگر اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں میں صاف لفتوں میں کہوں گا کہ اس کے اوپر جتنے بھی ذموار لوگ ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہمارے اس سے بس سے باہر ہے یہ وہ ایک بہت غلط بات ہوگی ابھی میرا خیال ہے جتنے ذموار لوگ ہیں لاؤن آرڈر میں اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہیڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی کو اٹھ کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں اس عوضے پہ بیٹھا ہوں اور یہ کام کیوں نہیں ہو رہا اب میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی پہلے دے رہا تھا آپ نے وہ ٹائم کی وقت دوسرے مہمان پہ چلے گئے ہیں دیکھیں آپ پیسوں کی اور یہ میں ذاتی تجربے کی بات کرتا ہوں اور آپ کو سب کو پتہ ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میں ایک آپریشن مہترمہ بیندیر بھٹو کے ٹائم پہ کراچی میں ہوا تھا لاؤن آرڈر ریسٹور کرنے کے لئے اس وقت جنرل نصیر اللہ خان بابر انٹیئر منیسٹر تھے میں ڈریکٹر جنرل تھا آئی بی کا اور وہ آپریشن ہوا انہائزنگ کنٹیمپریری ہسٹری میں اس کے مثال نہیں ملتی انٹیلیجنس پولیس کی کوپریشن وغیرہ اور اس میں میں بتاؤں آپ کے ریکارڈ سامنے ہیں ہر گورنمنٹ کے پاس ہیں آج میں دعوے سے کیمرے میں کہتا ہوں نکال کے دیکھ لیں اگر کوئی بڑے بڑے فنڈز استعمال ہوئے ہوں ہر ایک چیز ہے کپیسٹی ہے مین پاور ہے ایکوپنٹ ہے بہت بہت شکریہ مسعود شریف صاحب اور حافظ عمدلہ صاحب بہت بہت شکریہ مسعود شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ وسائل اگر کم بھی ہوں لیکن اگر یہ تمام ہیڈز مل کر بیٹھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو یہ جو معاملہ ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ان کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوئے بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر سعودی عرب میں مقین پاکستانیوں کے لیے خوشخبری اور پاکستان میں نہ سہی ایران میں سہی تبدیلی کا نعرہ لگانے والے حسن روحانی ایرانی ستر منتخب ہو گئے پاکستانیوں کام کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر رہنے والے اسی ہزار پاکستانیوں کو ویزہ مل رہا ہے اور ایک سو دس سعودی کمپنیاں انہیں ملازمت فرام کریں گی بائیس ہزار پاکستانیوں کو ایگزٹ لگا دیا گیا ہے اور جو پاکستانی دو ہزار آٹھ اور تیرہ کے درمیان سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے انہیں ویزے کی سہولت نہیں دائے گی تاہم جو پاکستانی واپس آ رہے ہیں انہیں بلیک لسٹ نہیں کیا جائے گا اور وہ ملازمت کے لیے دوبارہ سعودی عرب جا سکیں گے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آداد و شمار درست نہیں ہے اس حوالے سے ہم چلتے ہیں سعودی عرب میں پاکستان کے صفیر نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم نعیم صاحب نعیم صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ خبریں تھی تشویش تھی پاکستان میں کہ واپس آ رہے ہیں پاکستانی کہ آپ نے وہاں پر کچھ سعودی کمپنیز سے رابطہ کیا ہے اور فیسیلیٹ کیا ہے پاکستانیوں کو جس سے بہت سارے پاکستانی کو کہا جارہا ہے تقریباً اسی ہزار پاکستانی ایسی ہے جن کو دوبارہ ویزا مل سکے گا جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فگر کچھ ایگزیجیریٹڈ ہے بیان فرمائیے گا کہ اصل کیا حقیقت ہے آپ کے پاس اصل حقیقت جو گاؤنسٹویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انیشلی ایک سو دس کپنیز کی آج تک ہمارا جو ہے آج کی پوزیشن ایک ہنڈرڈین کفٹ میں ایک سو پچاس کپنیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں ایلی ہمارا جہاں پر امیسی کے اندر میں نے ان کو دفتر دیئے ہوئا ہے کمپنیز کے لوگ ریپیزنٹیٹرز آتے ہیں جہاں پر بہت انٹرویوز ہوتے ہیں لوگوں کے اور لوگوں کو ملازمتیں مل رہی ہیں ہم بڑے بڑے جاپ فیر کر رہے ہیں جہاں کے اوکر اس جنرات کو ریاض میں ہمارے جو سکول ہے کمیلٹی سکول اس کے اندر جاپ فیر ہو رہا ہے اس میں کم از کم پیمٹیز چیلیز بڑی میجر کمپنیز آئیں گی اور وہاں پر لوگوں کو ہم نے اخباروں میں بھی دیتی ہے جاپ فیر کے بارے میں تو لوگ آتے ہیں جدر میں ہم نے جاپ فیر کر رہے ہیں ہمارے پاس جتنا ڈیٹا پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے آرہے ہیں وہ اب ان کے ساتھ شیر کر رہے ہیں اور لوگوں کو جاؤز مل رہے ہیں جو آپ دیکھا کہ اکیس ہزار لوگ واپس جا رہے ہیں نہیں اصل سیچویشن جو ہے کہ اکیس ہزار لوگوں کو ہم نے آؤٹ پاسے نے شکیئے ہیں جنہوں نے انڈکیشن دیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ان میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا جی کہ نہیں ہم پہلے اپنے آپ کو ریگولرائز کریں گے اگر ہم ریگولرائز نہ کر سکے تو پھر ہم یہ واپس جائیں گے یہ بیان فرمائیے گا نعیم صاحب کہ جن لوگوں کو ویزا مل رہا ہے کچھ ان کی کیٹیگریز بھی آپ کچھ بیان فرما دیجئے کس قسم کے ان کی ملازمت ہے بلکل کوئی لور کٹیگری ہے یا ان میں کوئی پروفیشنل بھی شامل ہیں دیکھیں اس میں انجنیرز بھی شامل ہیں اس میں ٹیکنیشنز بھی ہیں اس میں ہمارے کنسلکشن ورکر بھی ہیں اس میں ریٹیل شاپس کے پر کام کرتے ہیں وہ ہیں ٹیکنیشنز بھی آل کٹیگریز کے لوگ شامل ہیں ٹوٹل جو اس زودی حکومت نے اب تک اس وقت جو لوگوں کو ویزا رگللائز کیا ہیں سب آم خرمیلیٹی نیز بھلا کے تکہی بند پانچ لاکھ رہے ہیں پانچ لاکھ ہافی بنین لوگو رگللائز ہوئے ہیں ہم نے جب ان سے رابดہ کیام کیchyت انہوں نے کہا ٹاگیجی کے پاکستانیز کو اسی ہزار کے قریب پر رگللائز ہوئے ہیں اور ہم سے یہ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہر وقت آدمی وہاں بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے ہیر پورٹ کے اوپر بھی ہوتے ہیں ہمارے لیبر آفیس میں بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ کسی کو صبح یہاں پہ آئے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پر دو ہزار آدمیوں کو ڈیلی ہم سرویس پروائیڈ کرتے ہیں صبح چھ بج سے لے کے جب تک آخری آدمی سرویس نہیں ہو جاتا ہمارا کوئی آدمی یہاں نہیں جاتا اچھا نعیم خان صاحب ایک بیان فرمائیے گا کہ کیونکہ انڈیا بھی ان ممالک میں شامل ہے جن کے ورکرز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہیں ویزے وہ انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا تو ہم نے دیکھا دو تین ہفتے قبل انڈیا جو منسٹر ہیں سلمان خرشید وہ وہاں پر گئے اور ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے اور انہوں نے وہاں پر نگوشیٹ کیا سعودی حکومت سے ہمیں ایسی کوئی ایفٹ یہاں سے نظر نہیں آئی پاکستان سے کوئی آلہ لیول کا کوئی منسٹر کوئی ڈیلیگیشن سعودی عرب نہیں گیا اس حوالے سے اس سے کچھ فرق پڑا آپ سمجھتے ہیں اگر میں آپ کو کلیریٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کو کوئی ایکسپر کتریشن نہیں ملی ہے کسی ملک کو ایکسپر کتریشن نہیں ملی ہے تین مہینے کا جو تیریس ریس کیریٹ جو ملا ہے جس میں سب سے پہلی ریکویسٹ جو ریکویسٹ تھی وہ ہماری تھی اور ہماری ریکویسٹ پر ملا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی ریکمینڈیشن دی ہیں دیفرنٹ کیٹیگریز کے لوگوں میں ایک مختلف کیٹیگریز کے لوگ جو ہمارے ایلیگل ہیں ہم نے جتنی ریکمینڈیشن دی ہیں میں نیکنگ عبداللہ کے بیٹے پرنس عبدالعزیز جن عبداللہ جو ٹپٹی فارمینیسٹر ہے ان کو دی میں نے بڑی پیشنیٹ اپیل کی کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور مشکل وقت میں پاکستان کے انہوں نے ساتھ دیا ہے تو یہ ایک ایسا ملک وقت ہے جس پر بہت ساری جو ہیلیگل پاکستانی ہے اگر انہیں واپس چلے گئے تو ہمارے بھی بہت مشکلات ہو جائیں گی نیم صاحب کیونکہ وقت کم ہے صرف ایک آپ کا ریسپونڈ چاہوں گا آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو آؤٹ ویزے ملے ہیں انہیں پاکستان آنا پڑے تو اتنی تو فلائٹس نہیں ہوں گی بہت بہت شکریہ نائم خان صاحب بہت شکریہ جو کہہ رہے تھے کہ معاملہ حل ہو گیا اور تمام لوگوں کو شاید واپس نہ جانا پڑے اب ہم ذکر کرتے ہیں ایران کا وہاں کے صدارتی انتخاب میں حسن روحانی صاحب کامیاب ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کامیابی اب اس کے بعد ایران کی پولیسیوں میں اہم تبدیلیوں کا پیش خیمہ بن سکتی ہے انہیں ایران کے دو اصلاح پسند سابق صدور حاشمیر افسنجانی اور خاتمی کی حمایت حاصل تھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو قدامت پسند سعید جلیلی تھے وہ تیسرے نمبر پر رہے حسن روحانی نے دوہزار نو کے صدارتی انتخابات میں اصلاح پسندوں اور مزہروں کی حمایت کی تھی اور اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور شہری آزادیوں کا بھی وعدہ کیا حسن روحانی نہ صرف عالمی برادری کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں بلکہ وہ تہران میں امریکی سفارت خانہ کھولنے کے بھی حامی ہے اور ایران کے ایٹوی پروگرام سمیت تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں بعض تجزیہ نگار حسن روحانی کی کامیابی کو عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں سے جوڑ رہے ہیں ایرانی صدر میڈل ویسٹ میں بھی بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور یہ توقع کی جاری ہے کہ وہ حضب اللہ اور شامی صدور کا جو آپس میں کنیکشن ہے اس حوالے سے بھی کوئی رول پلے کر سکیں گے اور توقع کی جاری ہے کہ شام پر بھی کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام وقت ختم ہوا ہمیں اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوریز اور ان کے انیلیسز کے ساتھ اپنا اور اپنے ہمسائیوں کا ضرور خیال رکھئے گا اللہ حافظ